السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کے یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لئے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر کے کہ ایسے لوگوں کے لئے جو شاپنگ کر رہے ہیں کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو شہانہ بہن کی ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے اور آپ اس بار شاپنگ کرنا مبھول جاؤ گے اس ویڈیو کو آج ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کریں تاکہ اس عید سے پہلے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے موبائل تک پہنچ جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے پڑوس میں ایک بہن رہتی ہیں جن کا نام ہے شہانہ انہوں نے اپنا ایک واقعہ ہمیں بتایا جسے سننے کے بعد ہمیں لگا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی بتانا چاہیے یہ بات سن کر آپ کے آنفوں میں بھی آنسو آ جائیں گے تو شہانہ بہن کہتی ہیں کہ دو چار دن پہلے میں سوچ رہی تھی کہ ایٹ کے شاپنگ کر آؤں تو کل صبح مجھے موقع ملا کہ میں گھر سے چلی ہی تھی کہ ایک عورت برکہ پہنے میرے پاس آئی اور میرے پاس آگر بولی بہن دو دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے میرے شوہر منی بس ڈرائیور ہیں ہم لوگ تو اچھے سے کھاتے پیتے تھے مگر ابھی اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کام دھندہ بند ہو چکا ہے کچھ دن تو جیسے تیسے کر کے ہم نے گزار لی لیکن اب ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا ہے اور مانگنے میں بھی شرم آتی ہے مگر ہم کریں تو کیا کریں اتنا کہہ کر وہ عورت رونے لگی میں نے محسوس کیا کہ یہ عورت سچ میں بہت پریشان ہے وہ اپنے بات کہنے میں بہت ججک اور شرم محسوس کر رہی تھی خیر میں نے جلجی سے اپنا پرز کھولا اور اسے پچاس روپے نکال کر اس کو دے دی اور میں نکل گئی اپنا عید کا سوٹ لانے کے لیے اس کے بعد میں ایک دکان پر پہنچ گئی میں جس دکان پر گئی اس دکان کا مالک اپنے پاس والے دکاندار سے باتیں کرنے میں گزی تھا میں نے دکان میں رہنے والے لڑکوں کو سوٹ دکھانے کو کہا وہ لڑکا سوٹ پر سوٹ دکھا رہا تھا کہ میرے کانوں میں ان دکانداروں کی آواز پڑی تو میرا سارا شوک شرم سے مر گیا میرا ضمیر مجھ پر لانت پہ لانت کرنے لگا وہ دکاندار اپنے پڑوزی دکاندار سے کہہ رہا تھا کہ بھائی بھارت میں تو یہ کرونا فیلتا ہی نہیں اگر یہ تبلیگی جماعت والے نہ ہوتے تو ان تبلیگی جماعت والوں نے پورے بھارت میں اس بیماری کو فیلایا ہے دیکھا نہیں ٹی وی پر کس طرح سے دکھا رہے ہیں یہ کیسے گھوم گھوم کر پورے بھارت میں ہی بیماری فیلا رہے ہیں جن کی ان باتوں کو سن کر میرے دل اور دماغ میں توفان سے اٹھنے لگی میں ان سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی مگر میں ان سے بحث کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد میں مجھے ان سوٹوں میں سے ایک سوٹ پسند آ گیا جب میں نے اس سوٹ کے پیسے دی تو میں نے دکاندار سے کہا کہ بھائی صاحب یہ نوٹ تبلیگی کے ہیں آپ لے لیں گے نا تو وہ کہنے لگا کہ کیا بات کرتی ہیں بہن جی کیسے بات کر دی نوٹ تو نوٹ ہوتے ہیں بھارتے ریزر بینگ بھارت سرکار کے تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی میرے شوہر تبلیگی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اس وقت دلی میں جماعت میں ہی تھے جب دیش میں لوگڈان شروع ہوا تھا اس وقت تبلیگی جماعت کی ہی ہوئے نہ اور بھائی مجھے ابھی ابھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ یہ نوٹ مجھے آپ کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ نوٹ تبلیگی جماعت کے نوٹ ہیں میں پھر کبھی آؤں گی اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس آ گئی اب میری آنکھیں پورے راستے اس عورت کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے مجھ سے مدد مانگی تھی لیکن مجھے کہیں بھی نہیں دیکھی میں بے جان سی اپنے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ میرے بچے اس عورت کو کھانا کھلا رہی ہیں مجھے دیکھتے ہی بچے بولے کہ امی جان یہ اببہ جان کے پہچان والوں کی بیوی ہے اببہ ان کے لئے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہیں زندگی بھر خود کو معاف نہ کر پاتی اور میرے شوہر بھی آ گئے وہ عورت سامان لے کر چلی گئی میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ یہ میرے دوست کی بیوی ہے جو میرے ساتھ پچھلی سال جماعت میں گیا تھا میں نے انہوں سے پوچھا کہ یہ سامان کتنے کا ہے تو انہوں نے کہا کہ دو ہزار روپے کا مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو یہ سن کر میں نے ان کو اپنے دو ہزار روپے دے دیئے اور ان سے کہا کہ یہ دو ہزار کسی اور کے کام آ جائیں گے اتنا کہہ کر میں شکرانے کی نماز پڑھنے چلی گئی دوستو آج یہی حال ہو رہا ہے آج ہر انسان کے حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو اللہ کے واسطے آپ اس بار عید پر شاپنگ نہ کریں انہی پیسوں سے آپ اپنے گریب چان پہچان والوں کی مدد کریں تو دوستو پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستو ہم آخر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پورے دیش میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے جو گریب لوگ ہیں ہمارے جو گریب بھائی بہن ہیں ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں ان کے گھروں میں راشن نہیں ہیں وہ راتوں کو بھوکے سو رہے ہیں اور ہم جو ہیں ایسے سو لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکے اور ماشاء اللہ اس کام میں ہمارے بہت سارے بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جن کی مدد سے ہم روزانہ سو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے ہیں تو آپ ہماری اس کام میں مدد کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ سے ہو سکے دس بیس پچاس سو پانسو ہجار پانچ جار ہم جانتے ہیں آپ اس کام میں ہماری مدد ضرور کریں گے اور ہم انشاءاللہ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلا سکیں گے ہم پیسوں کو الٹی سیدھی جگہوں پر خرچ کر دیتے ہیں لیکن اب وقت آیا ہے کہ ہم پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کریں اور اللہ کو راضی کریں دوستو جیسا کہ آپ سب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے آپ اس پر پیسے ٹرانسپر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ پیٹیم یا گوگل پہ یا فون پہ سے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو سائیڈ میں آپ کو نمبر دیا گیا ہے آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں یا پھر آپ نہیں بھیج سکتے تو پھر آپ جو ہے اپنے آس پاس ہی جو گریب ہیں ان کی آپ مدد کر دیں اللہ ہمیں جادہ سے جادہ لوگ کھانا کھلانے اور جادہ سے جادہ لوگوں تک راشن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین